موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیف رہاد اور آپ دیکھ رہے ہیں پی پی این چینل کا بلٹن ورلڈ نیوز شروعات کرتے ہیں ہیٹ لائنز سے سویڈن میں قرآن کی پھر بے حرمتی قرآن کی توہین کرنے والے ملون سلوان مومکہ کے قلاب اٹھ کھڑا ہوا ایک پاکستان شہری وہ سویڈن کی قاتون شہری پولیس نے کیا گرفتہ فرانس میں اسکولوں میں ابایا پہننے پر پابندی آئیت کرنے کے بعد مسلمانوں میں بے چینی کی لہب مختلف فرانسیسی سیاسی جماعتوں نے بھی اس پابندی کو بتایا ناچائس طالبان نے ہجاب نہ پہنے والی خواتین کے پارک میں داخلے پر لگائی پابند تھی طالبان کی ترجمان نے کہا سیر و تفریق غیر واجب لیکن اس کے لیے ہجاب کے واجب عمل کو نہیں کیا جا سکتا خوربا یوپی کے فارمر مینسٹر سوامی پرساد موریا نے ہندو مذہب پر پھر دیا بیان کہا ہندو نام کا کوئی مذہب ہی ہے نہیں یہ صرف دھوکہ ہے یوپی کی تربتہ تحقی کے بعد اب دہلی کی ایک اور ٹیچر نے مسلمان اور اسلام کے خلاف دیامت ناظر بیان مکہ مدینہ کعبہ اور خوربانی کے مسئلے پر دیئے گئے بیان کے بعد سر پرستوں میں غصے کا ماہور اور دوہزار چوبی سیلیکشن جیتنے کے لیے گودھرا ٹرین سانہا جیسا کانڈ کر سکتی ہے بی جبی سنجر آوت کا سنسنی قیز دعویٰ ساتھی سرجیکل سٹرائک کا بھی ظاہر کیا امکان یہ دیڈ لائنز بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے قرآن کی بے حرومتی کرنے سے سویڈن باز نہیں آ رہا پھر ایک مرتبہ ملون سلوار مومکہ نے قرآن شریف کی بے حرومتی کی ہے اس دوران ایک پاکستانی شخص اور ایک سویڈن کی قاتون شہری نے اس ملون کو قرآن کی توہین کرنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی تاہم پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا سویڈن میں پاکستانی شہری ملک شہزا نے قرآن پاک کے بے حرومتی کے واقعات پر انتہائی دلبرداشتہ ہو کر حکومت سے اس مکرو اخدام کو مقبند کرنے کا مطالبہ کیا عالمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ملک جو کہ دل کے مریض ہیں اور بائی پاس سرجری کروا چکے ہیں انہوں نے اس ٹاک ہوم میں پاکستانی سفارت کھانے کے سامنے عراقی شخص سلوان مومکہ کی طرف سے مقدس کتاب کو نظراتیش کرتے ہوئے دیکھا تو وہ برداشت نہیں کرسکے سیکرٹی اہلگاروں کے حفاظتی حصار کے اقب سے شہزا نے مومکہ کو آواز دی اور شدت سے اس ناپا کے اقدام پر نظر ثانی کرنے کی تاقید کی اس سے قبل ایک بہت دور سویڈیش قاتون نے ملون مومکہ کو قرآن جلانے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی اس بہت دور قاتون نے ملون کی جانت سے نظراتیش کیے گئے قرآن کو اسٹنگ ایشور سے بچھاتے ہوئے اس شرمناک حرکت کو روکنے کی کوشش کی اس قاتون کی دلیری کی بھی کافی تعریفیں کی جا رہی ہیں جبان 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم این moment موجود واقعت کے ایک aumento مخار�� فرانس میں اسکولوں میں ابایا پہننے پر پابندی آیت کرنے کے بعد یہاں رہنے والے مسلمانوں میں بیچہری کی لہر پائے جا رہی ہے بتا دیں کہ فرانس کے ایڈوکیشن منسٹر نے گورنمنٹ اسکولوں میں ابایا ڈھیا ڈھالا لباس اور پوری آستینوں والے کپڑے پہننے پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے فرانس ایسی ایڈوکیشن منسٹر گیبریل اطال نے مقامی چینل کو ایک انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ ابایا پر پابندی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جب طالبہ یعنی گرل اسٹوڈنٹ کلاس روم میں جائیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا لباس دیکھ کر ان کے مذہب کی شناخت کی جائے فرانس میں سال دوزار چار میں یقانون کی تحت اسکولوں میں ایسی تمام علامات یا لباس پر پابندی لگائی گئی تھی جسے بظاہر مذہبی وابستگی کا اظہار ہوتا ہو تاویز میں ابایا شامل نہیں تھا فرانس کی مختلف سیاسی جماعتوں نے اس پابندی کو ناجائز قرار دیتے ہوئے حکومت کے اس فیصلے کی شدید مذہبت کی ہے اس درمیان طالبان حکومت نے بامیان صوبے کے بند امیر نیشنل پارک میں قواتین کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے ذراعی کی مطابق طالبان حکومت کے وزیر محمد قارد حنفی نے کہا ہے کہ بامیان صوبے کے بند امیر نیشنل پارک میں قواتین حجاب کی پابندی پر امن نہیں کر رہی تھی اس لئے پارک میں ان کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے محمد قارد حنفی نے مذہبی علماء اور سیکریٹی داروں پر بھی سور دیا کہ وہ اس وقت تک قواتین کو پارک میں داخل ہونے سے روکیں جب تک کہ کوئی حل نہ نکل جاتا ہو طالبان کے وزیر نے مزید کہا کہ پارک میں سیر و تفریق کے لیے جانا واجب نہیں اور غیر واجب عمل کے لیے واجب عمل یعنی حجاب پہننے کو قربان نہیں کیا جا سکتا لبنان کی عزقری و سیاسی تنظیم حزباللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو لبنانی یا فلسطینی رہنماؤں کو لبنانی سرزمین پر قتل کرنے کے قلاف قبردار کیا ہے حسن نصر اللہ نے ایک تقریب سے قطاب میں کہا کہ میں اپنے موقف دوہراتا ہوں کہ لبنان کی سرزمین پر کسی بھی قتل سے جو لبنانی فلسطینی شامی ایرانی یا کسی اور طرح سے متاثر ہوتا ہے اس کا سخت ردعمل ہوگا اور اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا اور انہوں نے مزید کہا کہ ہم لبنان کو قتل وغارتگری کے لیے کھولنے یا کھیل کے موجودہ قبائط کو تفتیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اسرائیلیوں کو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہماری سرزمین پر کوئی بھی کاربائی دشمن کو بھاری پڑے گی یوکرین نے روس پر اپنے ڈرون حملے جاری رکھے ہوئے ہیں تازہ ڈرون حملے کے بعد روس کے دو بڑے انٹرنیشنل ائرپورٹس پر پروازیں روک دی گئی ہیں ذرائع کے مطابق ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ یوکرین کے روس پر ڈرون حملے کے بعد ہوائی اڈو پر پروازوں کو روک دینا پڑا ہے اس بار بھی یوکرین کا نشانہ روسی طرح رکومت موسکو کے دو اہم ائرپورٹس تھے روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ائر ڈیفینس سسٹم نے موسکو کے قریب آنے والے یوکرین کے ایک ڈرون اور سرحض سے متاثر برینٹسک علاقے میں دو دیگر ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا روسی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان ڈرونز حملوں کے بعد دو ائرپورٹس پر پروازیں موت تل کرنا پڑی تاہم ڈرونز حملوں میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا ہے سعودی ائر فورس کا یوروپی ساختہ لڑا کا تیارہ ٹورنیڈو تربیتی مشن کے دوران گیر کر تباہ ہو گیا عرب میڈیا کے مطابق وزارت دفاع کے سرکاری ترجمان برگیڈیر جنرل ترکیہ المالکی نے بتایا کہ روائل سعودی ائر فورس کے ٹورنیڈو لڑا کا تیارے کو تربیتی علاقے میں اس وقت حادثہ پیش آیا جب وہ معمول کی تربیتی مشن پر تھا یہ تربیتی علاقہ زہران میں کنگ عبدالعزیز ائر بیس کی زیر کنٹرول ہے جہاں پیش آئی اس افسوسنک حادثے کے بعد تیارہ گر کر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تاہم اس کا عملہ محفوظ رہا ہے سعودی عرب کے بعد یو اے ای میں بھی قواتین اب ٹرینیں چلانے لگی ہے یو اے ای پہلی مرتبہ کوئی قاتون ٹرین کیپٹن اتحاد ریل چلا رہی ہے عرب میڈیا کے مطابق سارا المزر روئی پہلی امارتی قاتون ٹرین کیپٹن ہیں جن کی کامیابی کی کہانی امارتی قواتین کی امہنگوں کی اکاسی کرتی ہے ابو زہر بھی وکیشنل ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے ریلوے میں ڈیپلوما ہولڈر بڑھنے تک ان کا سفر امارتی قواتین کی روایتی طور پر مردوں کے زیر تسلط سنتوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے عظم کو واضح کرتا ہے تعدقیستان میں شدید بارشوں کے نتیجے میں تیرہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں یہ وسط ایشیا میں واقعے اس بہاری ملک میں آنے والی تازہ ترین قدرتی آفت ہے ملک کی ہنگامی صورتحال کی وزارت کے قاتون ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ ہلاکتیں دارالحکومت دو شمبے کے جنوب اور مشرق میں واقعے علاقوں میں ہوئی ہیں جہاں اتوار کے روز توفانی بارشوں کے نتیجے میں قریبن ایک درجہ نزلہ میں مٹی کی تودے اور چٹا نگری ہے تاجک صدر امام علی رحمانوف کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک مقتصر بیان میں تیرہ ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے ان میں سے گیارہ ہلاکتیں وحدت اور جبکہ زلہ ردکی میں دو ہلاکتیں ہوئی ہیں ملٹن میں وقت ہوا ہے ایک شاٹ بریک کا جل لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزیدہ ہم خب رہے موسیقی 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 انہوں نے اپنے قطاب میں کہا کہ ہندو نام کا کوئی مذہب ہے ہی نہیں یہ صرف ایک دھوکہ موسیقی 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 لیکن کیا پیرا منا ہے یہ بھی پورے دیشے میں آجازی کے 75 ساورے کے اپنے جس منایا گیا امریک مہت چوت اس بات پندرہ اگرکت کو ہم لوگوں نے اپنے آجازی کا جس منایا چیتروی و شنٹ یعنی آجازی کے چھتر ساتھ بیتے کے بعد بھی اس دیش کی پرخم ناغری شمیدھان پرمو رہنس پتی کے پتراشی دوپدی و روزی کو کون شو طاقت ہے جو مندر پر جانے سے رو کر اتوائی کی پرموی بھوٹی لیکن اگر پراموڑی بھوٹا کر نمبر ایک شکل وہ بیکتی مکہ ہمتری ہوتا تو کیا کسی کی حمد بڑھتی کیا اسے گومترگنے میں ضرورتے گا کسی دھوڑا کیا اپنے شادو پیشل سمادی پیدا ہوئی آجازی جائی یا پیشلے یہ کون ہے جس کو پہلے سودھ کہ کر کے جانور سے بہتر جدہ بھی جینے کے مجموع کیا کرتے چاہتے ہیں اس لئے دھوکیاں مطلب ہے جس کو آپ ہندو دھرموں کہ کر کے دیوانے اور پیجل ہو کر کے آپ نے سب کو ہٹا جیتے ہو ہندو اوشن کے نام پر دھنگیا کراتے ہو کون دھا جدے ہو شرک دھا جدے ہو یہ توہری نادانی ہے شادہ مہنا جس کو آپ خرم ماندے ہو وہ ایک کا دھمدہ ہے آپ کی یہ دھم ہو سکتا ہے لیکن ان کی جو دھمدہ ہے ان کی یہ دھمدہ ہے لیکن آپ کی یہ دھوکا ہے اسے سے شادہ مہنا یو بی کی مظفرنگر میں ترپتہ تیاغی نامی شیطان صفت قاتون ٹیچر کی جانب سے ایک مسلم بچے کو پٹوانے کے معاملے کو اجاگر کرنے والے آلڈ نیوز کے فیکٹ چیکر محمد زبیر کے قلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس پر ملک بھر کی صحافہ برادری نے شدید مذہمت کرتے ہوئے محمد زبیر کے ساتھ یگانگت کی طور پر ہیشٹیک آئی سٹینڈ ویت زبیر کا ٹرینڈ چلایا ہے اور یہ کافی ٹرینڈ کر رہا ہے کانگریس قاتون لیڈر سپریاشر انیتے نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مظفر لگر میں ترپتہ تیاغی نے آٹھ سال کے بچے کو اس کے مذہب کی بنیاد پر اپنی نفرت کا شکار بنایا ویڈیو کو بہت لوگوں نے شیئر کیا لوگوں نے نفرت دیکھ کر مشتعل اور اشتیال انگیزی ظاہر کی اس کے بعد ایف آئی آر بھی ہوئے موڈی حکومت نے کاربائی کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو بلوگ کرنے کے امرجنسی احکامات بھی دیا تھے لیکن یوپی میں ویڈیو شیئر کرنے کے لیے مقدمہ صرف محمد زبیر پر ہی ہوا جبکہ انہوں نے ویڈیو کو خود ہی ڈیلیٹ کر دیا تھا سپریاشر انیتے نے آگے لکھا کہ یہ نفرت اور تاسو اب کلاس روم بھی پہنچ چکی ہے یوپی کی مظفر نگر میں ایک مسلم بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والی ٹیچر کا معاملہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا کہ اب دارالحکومت دہلی سے اس طرح کے ایک معاملے کی سامنے آنے کی قبر ہے دہلی کے شہدرہ کے ایک سرکاری سکول کی ٹیچر نے مسلم اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے ان کے مذہب سے متعلق متنازع باتیں کہیں ہیں پولیس نے اس معاملے پر کہا کہ وہ جلد ہی جانچ کے بعد کیس درش کریں گے اسٹوڈنٹس نے اپنے گھر پر اپنے والدین کو بتایا کہ ان کے ٹیچر نے کلاس روم میں ان کے مذہب کے قلاف متنازع باتیں کہیں تھے ٹیچر پر الزام ہے کہ اس نے مکہ، مدینہ، قربانی کو لے کر متنازع باتیں کہیں ہیں کہا گیا ہے کہ اس ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ تخزیم ہند کے دوران وہ پاکستان کیوں نہیں گئے ہندوستان میں ہی کیوں رہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے اس طرح کی غیر اقلاقی اور غیر جانبداری والی اور بے بنیاد و جھوٹی باتیں ایک ٹیچر کی جانب سے کی جانے کے بعد طلبہ کے سرپرستوں میں قاتی ٹیچر کے قلاف بسے کا ماحول ہے جبکہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس ٹیچر کو فوری بر کاسٹ کیا چاہے جس دن چندریان سکسسپل چام سے پہنچا تھا اُس دن انہوں نے چندریان کے بعد دین کے بارے میں باتیں کریں دین کے بارے میں یہ بات کی کہ مسلمان بچوں نے مسلمانوں نے دیش آزاد نہیں کروایا ان کا پوئی یوگدان نہیں ہے اس میں مکے کا رنگ تو کھالا اندھیریے کے وجہ سے اور تمہارے جل میں دہم نہیں ہے تم جانبر کو کار دیتے ہو اور تم نے ہر چیز تلوار سے جیتی گئے یہ ساری باتیں ہی سکول میں ہوتی ہیں سال دوہزار چوبیس کے لیے اپوزیشن کے اتحاد انڈیا کی کامیابی کے زیادہ امکانات کے پیش نظر بی جے پی اگلی مرتبہ اقتدار میں آنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے شوسینہ لیڈر سنجر آوت نے اے این آئی سے بات کرتے ہوئے سنسنے قیز دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی سرجیکل سٹرائک اور گودھرا ٹرین سانحان جیسا کچھ بھی کر سکتی ہے سنجر آوت نے کہا کہ لوگوں کے دل میں یہ ڈر ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں الیکشن جیتنے کے لیے سرجیکل سٹرائک کا ڈراما کر سکتی ہیں جس پارٹی اور ان کے پی ایم پر پلواما جیسے گھراؤنے کام کرنے کا الزام ہے جمہو کشمیر کی سابق گورنر ستیپائل ملک یہ بولتے ہیں کہ پلواما ہوا نہیں کیا گیا ہے وہ پارٹی الیکشن جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے خابر ذکر ہے کہ اس سے پہلے شیوسینا سربراہ ادف تھاکرے نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ بی جے پی دوہزار چوبیس الیکشن جیتنے کے لیے کمیونل وائلنس پھیڑا سکتی ہے اس دوران مغربی بنگول کے سیہاں ممتب انرجی نے کلکتہ میں بڑا بیان دے کر سیاسی گلیاروں میں ہنگامہ مچا دیا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی وقت سے پہلے دسمبر میں لوگ سبھا الیکشن کروا سکتے ہیں حالانکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ایک آزادی یونٹ ہے جو ہندوستان میں الیکشن کے لیے ذمہ داری ہے اس سے پہلے ممتب انرجی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بی جے پی ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے بھتیجے ابھی شیخ بن انرجی کو بھی کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے یہ بھارتی ایجنتہ پارٹی ہے جسے خون پسند ہے والنس پسند ہے اسی لیے وہ چھتیز گڑھ میں نقسل ازم بڑھا رہے ہیں یہ کہنا ہے چھتیز گڑھ کے سی ایم روپیش بکھیل کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی ازم لگایا کہ مودی سرکار نے سب کچھ اپنے دوست اڈانی کو وہ سوپ دینا چاہتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ چھتیز گڑھ میں قانون کا راج ہے پانس سال پہلے لگا تار چھتیز گڑھ جل رہا تھا نقسل سمسیان سے اب وہ بہت پیچھے ہم لوگ انہوں سے دھکیل دیا ہے بہت سیمی چھکرم ہو رہا گیا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس کو خون پسند ہے تین سا پسند ہے گرینا پسند ہے اور اسی کاران سے وہ لگا تار ان کے کارکال میں نقسل گتگیدھی اب بڑھا اب جب وہ سانت ہو رہا ہے تب یہ ایڈی آئی ٹی کی محاملہ مادیم سے گرم کیا جا رہا ہے اور پورا جو سمراج ہے چھتیز گڑھ کے جتنے کھدانے ہیں سب کو عڈانی کے سوکنے کا سڑیان سے آیا ہے آپ کا دھیان دوسرے طرف بھٹکا کے ابھی گارے پیلما تو دے دیا اسی سیل تکھدان کو جو اسی سیل خود اتنا کوئلہ اتپادن کرتا ہے ہمارا جو بلاسپور جون ہے وہ سب سے زیادہ ریمیو ارجیت کرنے والے دیس کا ہے اس کے بعد بھی وہ خودان کو اسی سیل کے خودان کو عڈانی دیا ایر ایم بی سی جو ہندوستان کا سب سے بڑا لو آیس کے اتپادق ہے اس کو ہٹا کے وہ عڈانی کے دے رہے تھے مکھ بات یہ ہے کہ عڈانی کو نہیں دے پا رہے ہیں راج سرکار بیچ میں کھڑی ہوئی ہے اس سوشتی کرن کے بات چھتیس گھر میں کانون بیو سا کا راج ہے گلت چاہے کوئی بھی کرے اس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے مہا دے ایف پورے دیش بہت سارے راج یوں پھیلا ہوا ہے جب بھارتی جنت پارٹی سارے راج ہے جو بتا ہے کہ مہا دے ایف کھلاف کاروائی کی کیونکہ ہیٹ آفی تو دوسرے پردیش وں میں ہیں اس کے جتنے بھی چینل ہیں وہ سب دوسرے پردیش وں سے ہنڈل ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہم نے کاروائی کی اور ہم ہی بات نام دور نے کوشش کاروائی آماد می پارٹی لیڈر سنجائ سنجائ سنجھ نے ایڈی اور سی بی آئی پر فرضی اس کام کی سازش رشنے کا الزام لگایا سنجائ سنجائ نے کہا چند ڈڈی کی بیٹی کی سلامت ہی دھمکی دے کر ان سے بیان لیا کیا ہے پچھلے ایک سال سے ایک تتھا کتھت شراغ گھوٹالے کی جانچ ایڈی اور سی بی آئی کے دوارہ کی جا رہی ہے ایک من گڑھنت گھوٹالا ایک کالپنک گھوٹالا جو گھوٹالا ہوا نہیں اس کی جانچ چل رہی ہے جانچ پہ جانچ چل رہی ہے پھر جانچ چل رہی ایک سال سے اور بار بار ایڈی اپنی سٹیٹمنٹ چینج کرتی ہے کبھی کہتی ہے سو کرون کا گھوٹالا ہو گیا کبھی کہتی ہے ہجار کرون کا گھوٹالا ہو گیا میں نے کئی بار پریس کانفرنس کر کے ایڈی کے چہرے کو بے نقاب کرنے کا تام آپ کے سامنے کیا ہے میں نے بتایا کی کس طریقے سے چندن ریڈی کے کان کے پردے پھار کے اس کو مار پیٹ کر کے اس کا سٹیٹمنٹ لیا گیا میں نے بتایا کی کیسے ایک ویتی کو دھمکایا گیا کی تمہاری بیٹی کالج کیسے جائے گی ہم دیکھیں گے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کیسے ایڈی نے جھونٹا بے بنیاد آرہوپ لگا کے سارے فون اپنے پاس رکھ کے یہ کہا کہ منیس سوڈی نے فون توڑ دیا فون توڑ دیا فون توڑ دیا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے جھونٹا بے بنیاد آرہوپ لگا کے میرا نام چار سیٹ میں سامل کرنے کا کام ایڈی نے کیا اور جب میں نے ایڈی کو نوٹس دیا تو بولی صاحب گلتی ہو گئی لکھنا تھا راحل سنگھ لکھ دیا سنجے سنگھ اس کا مطلب وہ تمام گھٹنائیں جو تھیں وہ پوری طریقے سے سچ تھی بولیٹن کے آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں سویڈن میں قرآن کی پھر بے حرمتی قرآن کی توہین کرنے والے ملون سلوان مومکہ کے قلاب اٹھ کھڑا ہوا ایک پاکستان شہری وہ سویڈن کی قاتون شہری پولیس نے کیا گرفت آرہ فرانس میں اسکولوں میں اب آیا پہننے پر پابندی آئیت کرنے کے بعد مسلمانوں میں بے چینی کی لہ مختلف فرانسیسی سیاسی جماعتوں نے بھی اس پابندی کو بتایا نا جائس طالبان نے ہجاب نہ پہنے والی خواتین کے پارک میں داخلے پر لگائی پابندی طالبان کی ترجمہ نے کہا سیر تفریق غیر واجب لیکن اس کے لیے ہجاب کے واجب عمل کو نہیں کیا جا سکتا خربا یوپی کے فارمر منسٹر سوامی پرساد موریا نے ہندو مذہب پر پھر دیا بیار کہا ہندو نام کا کوئی مذہب ہی ہے نہیں یہ صرف دھوکہ ہے یوپی کی تربتہ تیاکی کے بعد اب دہلی کی ایک اور ٹیچر نے مسلمان اور اسلام کے خلاف دیامت ناز بیان مکہ مدینہ کاب اور خربانی کے مسئلے پر دیئے گئے بیان کے بعد سر پرستوں میں غصے کما ہو پر دوہزار چوبی سیلیکشن جیتنے کے لیے گودھرا ٹرین سانہاں جیسا کانڈ کر سکتی ہے بی جبی سنجر راوت کا سنسنی قیز دعوی ساتھی سرجیکل سٹرائک کا بھی ظاہر کیا امکان ورڈ نیوز میں یہ تھی اب تک اہم نیشنل و انٹرنیشنل نیوز مزید تزترین اپٹریٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی این چینل بی بی چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی 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 چینل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں چینل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپ پر سے کال یا وات سیپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپ پر تک بی بی چینل پہنچ دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کانک کر رہی ہے تا کہ آپ تک بی 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 چینل کو پہنچ آیا جائے اس کے علاوہ بی بی چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی چینل سے جن چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں